سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کے اوپر شیطان کا تسلط اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ شیطان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پیچھے تین گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ کے اوپر یہ افسون پھوک دیتا ہے ابھی بہت رات ہے سوجا ابھی بہت رات ہے سوجا لیکن جب انسان بیدار رہتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے اور دعا پڑتا ہے تو پھر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ صبح ایک دم تازہ دم ہو جاتا ہے فریش ہو کر اڑتا ہے اس کے برعکس اگر وہ سوتا رہ جاتا ہے تو وہ تید گرہ جو شیطان نے لگائی ہے سوچئے دن بھر وہ کیا اس کے ساتھ معاملات کھو گا سوچئے آپ کتنا زیادہ شیطان کے نرگے میں رہے گا اور پھر جن جنات اور نظرِ بد والا اور جادو اور عصیب والا اس کے اوپر معاملہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ خود شیطان کو اس نے اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے سوتے ہوئے تو اس پر عمل کیجئے فجر کی نماز کو پڑھئے انشاءاللہ جن جنات نظرِ بد سے آپ محفوظ رہیں گے اللہ کے امانوں رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے